بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ زیرو ڈاک تھرٹی گیارہ ستمبر سن دو ہزار ایک کو امریکہ کے ورلڈ ریٹ سینٹر کے ٹوین ٹاورس پر حملہ کیا گیا اور اس گھٹنا کے ٹھیک دو سال بعد یعنی سن دو ہزار تین میں ہمیں ایک ڈاک سائٹ دکھائی جاتی ہے امریکہ کی ڈاک سائٹ ایسی سائٹ ہے جس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا کی یہ کہاں پر ہے یہاں پر امار نام کے ایک آدمی کو بندی بنا کر رکھا ہوتا ہے جو پاکستان سے ہے اسے کراچی سے پخڑا گیا ہے اور اس کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ اس نے اوسامہ بن لادین کا ساتھ دیا ساتھی ان آتنگوادیوں کے اکاؤنٹ میں پانچ ہزار ڈالرز ٹرانسفر کیے تھے جن آتنگوادیوں نے نائن الیون کے حملے کو انجام دیا تھا اس کے سامنے سی آئی اے کے دو ایجنٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈین اور دوسری ہوتی ہے مایا مایا کو القاعدہ کے لیڈر اوسامہ بن لادین کو پخڑنے کا ٹاسک دیا ہوتا ہے اس کی ڈوٹی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے پتا کرے کہ اوسامہ بن لادین کہاں چھپا ہوا ہے ڈین یہاں امار سے کئی سوال پھوستا ہے لیکن وہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا اس کے بعد ڈین اسے ایک فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ تیرے دوست کی ہے جو بہت جلدی ساؤڈی ایریبیا میں کچھ گڑبر کرنے والا ہے مجھے اس کی ایمیل آئی ڈی چاہیے لیکن امار اسے ایمیل آئی ڈی نہیں دیتا اسی لئے ڈین اسے بہت ٹوچر کرتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مایا پاکستان کے اسلام آباد میں جہاں پر یونائیٹڈ سٹیٹ ایمبیسی ہے وہاں جاتی ہے دراصل یہ اس کا نیا آفیس ہے جہاں وہ سب ہی اپنے نئے کالیگ سے ملتی ہے ایک سال بیچ جاتا اور سن دوہزار چار میں دکھایا جاتا ہے کہ ساؤڈ ایریبیا میں کچھ آتنگوادیوں نے ایک ہوتیل میں گھس کر کئی بے گناہ لوگوں کو مار دیا اور جب یہ نیوز ٹی وی پر مایا اور ڈین دیکھتے ہیں تو ڈین اس گھٹنا کے لئے اپنے آپ کو دوشی سمجھتا ہے کیونکہ امار کو پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے اور وہ امار سے اس بات کو نکلوا نہیں پایا تھا مایا یہاں پر ایک پلان بناتی ہے وہ کہتے کہ امار کو نہیں پتا کہ یہ گھٹنا ہو چکی ہے کیوں نہ ہم اسے کئی دنوں تک نہ سلائیں تاکہ اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے اور اس کے بعد ہم اسے کہیں کہ ہم نے سارے آتنگوادیوں کو پکڑ لیا تھا کیونکہ یہ انفومیشن تم نے ہمیں دی تھی اور یہ ایسا ہی کرتے ہیں امار کو جب ان کے سامنے لائے جاتا ہے تو یہ امار کو بتاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم نے کئی نردوش لوگوں کی جان بچا لی جو حملہ تمہارے ساتھی کرنے والے تھے اس حملے کو ہم نے روک دیا امار بھی ان کی باتوں پر وشواس کر لیتا ہے کیونکہ وہ پچھلے بہاتر گھنٹوں سے سویا نہیں ہوتا اس کا دماغ پوری طرح سے سٹیبل نہیں ہوتا امار یہاں پر انہیں اپنے دو دوستوں کے نام بھی بتاتا ہے جن کے بارے میں مایا اور ڈین پہلے سے جانتے تھے لیکن یہاں پر امار ایک اور نیا نام بتاتا ہے اور یہ نام ہوتا ہے ابو احمد الکویدی اس نام کو پہلے نہ مایا نے سنا تھا اور نہ ہی ڈین نے امار بتاتا ہے کہ ابو احمد الکویدی کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا وہ اسامہ بن لہ دین کے لئے کام کیا کرتا تھا میں اس سے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی بار کراچی میں ملا تھا جہاں پر اس نے اسامہ بن لہ دین کا خط ہمیں پڑھ کر سنایا تھا جس میں لکھا تھا جہاد جاری رہنا چاہیے مایا کو اس نئے نام پر شک ہوتا ہے اسی لئے نائن الیون کے جتنے بھی ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان سب کے وہ ریکارڈڈ فٹیج دیکھتی ہے اور سب ابو احمد کو جانتے تھے سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ اسامہ بن لہ دین کا سندیش ان تک پہنچاتا تھا اور مایا کو اب پورا وشواس ہے کہ اگر وہ ابو احمد تک پہنچ جائیں تو وہ الکائدہ کے لیڈر اوسامہ بن لہ دین تک بھی پہنچ جائیں گے پر جب مایا یہ بات اپنے سینئر کو بتاتی ہے تو وہ اس کی اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتا اور اس سے کچھ پکتہ ڈھوننے کے لئے کہتا ہے اب وقت آتا ہے ساتھ جولائی سن 2005 کا جب لندن میں ایک بس میں بم دھماکہ ہوتا ہے اور یہ دھماکہ بھی الکائدہ کے لیڈر اوسامہ بن لہ دین نے کروایا ہوتا ہے وہیں مایا کو دکھایا جاتا ہے جو پاکستان کے ایک ڈیٹینشن سینٹر میں جاتی ہے وہاں وہ ایک آدمی سے ملتی ہے اور ابو احمد کے بارے میں پوچھتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ابو احمد کو جانتا ہوں وہ اوسامہ بن لہ دین کے لئے کام کرتا ہے پر کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتا ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے تو خود ہم سے کانٹیکٹ کرتا ہے وہیں سی آئی اے ایک اور آدمی کو پکڑتی ہے جس کا نام فراج ہوتا ہے مایا فراج کو بہت ٹوچر کرواتی ہے لیکن وہ ابو احمد کے بارے میں کچھ نہیں بتا تھا وہ ساپ ساپ منع کر دیتا ہے کہ وہ ابو احمد نام کے کسی آدمی سے کبھی نہیں ملا مایا دین کے پاس جاتی ہے اور وہ دین سے کہتے کہ تم فراج سے سب کچھ اگلوا سکتے ہو دین کہتا ہے کہ میں اس کام سے تھک چکا ہوں اب مجھ سے کام نہیں ہوگا میں واپس واشنگٹن جا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو لیکن مایا واشنگٹن نہیں جانا چاہتی وہ کہتے کہ ابو احمد مجھے واشنگٹن میں نہیں بلکہ یہیں پاکستان میں ملے گا دین مایا کو چتاؤنی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پاکستان میں سب جانتے ہیں کہ تم کون ہو اور کیا کام کر دی ہو اسی لئے تمہیں اپنا دھیان رکھنا ہوگا اس کے بعد وقت آتا ہے سن 2008 کا جب مایا اسلام آباد میں ہوتل میریٹ میں اپنی دوست جیسیکا سے ملتی ہے جہاں جیسیکا مایا کو کہتی ہے کہ فراج نے ابو احمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی آدمی ہوئی نہ مایا کہتی ہے کہ فراج ابو احمد نام کے آدمی کو پہچاننے سے بھی منع کر رہا ہے اس سے میرا شک اور بھی پکہ ہوتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک بار اگر ہم ابو احمد تک پہنچ گئے تو ہم القاعدہ کے لیڈر اوسامہ بن لہ دین تک بھی پہنچ جائیں گی اور تب ہی یہاں ہوتل میں بوم بلاست ہوتا ہے پر ان دونوں کی قسمت اچھی ہوتی ہے دونوں کی دونوں بچ جاتے ہیں کچھ وقت بعد جیسکا مایا کو بتاتی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جو القاعدہ کے لوگوں کا علاج کرتا ہے وہ ہمیں انفرمیشن دینے کے لیے تیار ہے پر وہ پاکستان نہیں آنا چاہتا اسی لئے ہمیں کہیں اور ملنا ہوگا اب جیسکا افغانستان میں بنے ہوئے امریکن کیمپ میں جاتی ہے جہاں پر وہ آدمی جیسکا سے ملنے آنے والا ہے وہ آدمی ان کے پاس آتا ہے جیسکا اس کو ریسیف کر نکلے جاتی ہے لیکن وہ آدمی ایک ہیومن بوم ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے اور اس بلاسٹ میں جیسکا کے ساتھ ساتھ اور جوان مارے جاتے ہیں اس خبر سے مایا پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ جیسکا صرف اس کی کولیگ نہیں تھی بلکہ وہ اس کی ایک دوست بھی تھی تب ہی یہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور وہ مایا سے کہتا ہے کہ تمہارے لئے ایک اور بری خبر ہے جس آدمی کو تم ڈھون رہی تھی جس کا نام ابو احمد ہے وہ مر چکا ہے وہ مایا کو ایک سیڈی دیتا ہے جس سیڈی میں ایک آدمی بول رہا ہوتا ہے کہ سن دو ہزار ایک میں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے افغانستان میں ابو احمد کو دفنایا تھا یہ خبر سن کر مایا پوری طرح سے ہتاش ہو جاتی ہے پر کچھ دنوں کے بعد اس کی کولیگ اس کے پاس آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ نائن الیون کے حملے کے بعد ہمیں دس نام ملے تھے اور اس میں ایک نام ابراہیم سید کا بھی تھا جو افغانستان میں نکلی پاسپورٹ کے ساتھ پکڑا گیا تھا اور اس پاسپورٹ میں نام تھا ابو احمد الکویدی اس کے بعد مایا نوٹیس بورٹ پر لگیوی کچھ فوٹوز کو دیکھتی ہے جو ابو احمد جس کا اصلی نام ابراہیم سید احمد ہے اس کی اور اس کے بھائیوں کی ہوتی ہے یہ آٹھ بھائی ہیں اور ان سب کی شکلیں ملتی جلتی ہیں یہ سب جاننے کے بعد مایا اپنے پرانے ساتھی ڈین کو کال کرتی ہے جو کی ورجینیا میں ہے ابراہیم سید احمد عرف ابو احمد الکویدی وہ ڈین کو بتاتی ہے کہ سن 2001 میں وہ اپنے دو بھائیوں کے ساتھ افغانستان گیا تھا جہاں پر ریکارڈز کے حساب سے اس کی موت ہو گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہو اور 2001 میں جس کی موت ہوئی تھی وہ اس کا بھائی ہو کیونکہ جب بھی کسی گروپ کا اتنا بڑا نیتہ مرتا ہے تو اس کی چرچہ ضرور ہوتی ہے ساتھی امار کے بیان کے حساب سے وہ 2001 دسمبر میں کہ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں مائے کہتے ہیں کسی بھی قیمت پر مجھے اس کا نمبر چاہیے ڈین اب کوئیت جاتا ہے جہاں وہ کوئیت کے پرنس سے ملتا ہے جسے وہ پہلے سے جانتا ہے وہ اسے لیمبورگنی کے ایک شوروم میں لے جاتا ہے اور وہاں پر سب سے شاندار لیمبورگنی اسے دلاتا ہے ساتھی اسے ایک پرچی دیتا ہے جس پر ابو احمد کا اصلی نام ابراہیم سید لکھا ہوتا ہے وہ پرنس سے کہتا ہے کہ مجھے اس کا فون نمبر چاہیے یہ کوئیت میں پیدا ہوا تو آج بھی اس کی مام یہی رہتی ہے پرنس انہیں نمبر ارینج کروا دیتا ہے اور اب یہ اسے ٹریک کرنا شروع کر دیتے ہیں حالکہ اس کا فون نمبر ہمیشہ بند رہتا ہے لیکن جب اس کا فون نمبر آن ہوتا ہے تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے راولپنڈی شہر میں ٹیپو روڑ پر تھا جب اس نے اپنا فون آن کر کے کسی کو کال کیا تھا وہی دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ایک مئی سن دو ہزار تس کو نیو یوک شہر میں ٹائم سکوئر کے پاس ایک گاڑی میں ایکسپلوزیم ملا اگر یہ فٹ جاتا تو پتانے کتنی جانے چلی جاتی اور یہ حادثہ ہونے سے ٹل گیا وہی مائے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے چیف کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے راولپنڈی میں ایک سیف ہاؤس میں چار ٹیکنیشن چاہیے اور ایسے چار ٹیکنیشن مجھے پیشاور میں بھی چاہیے پر اس کا سینئر صاف صاف منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ایک ایسے آدمی کا پیچھا کر رہی ہو جس کے بارے میں ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے جس بات پر مائے کو گصہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو میں واشنگٹن واپس سے لی جاتی ہوں لیکن آپ کو جواب دینا پڑے گا جہاں پر ابراہیم سید عرف ابو احمد کا فون ایکٹیو ہوا تھا لیکن اس کا فون ہمیشہ آن نہیں رہتا ساتھ ہی یہ لاکے بہت بھیڑ بھار والے ہوتے ہیں یہ کئی دنوں تک ان علاقوں میں اسے دھونتے رہتے ہیں پر ان کے ہاتھ کامیابی نہیں لگتی اور ایک دن جب یہ اسے دھون رہے ہوتے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹریکنگ ڈیوائز میں ابو احمد جس کا اصلی نام ابراہیم سید ہے اس کے فون کے جو سگنل سے بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں یعنی کہ وہ ان کے آس پاس ہی ہے اور تب ہی ان کی سائٹ سے ایک گاڑی گزرتی ہے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ابراہیم سید ہے یہ اس کا فوٹو کھیس لیتے ہیں ساتھی اب ان کے پاس گاڑی کا نمبر بھی ہے مایا یہ سب انفومیشن پا کر بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ کئی سالوں کے بعد پہلی بار اسے کسی چیز میں کامیابی ملی ہے وہیں پاکستان میں اب مایا کے اوپر اٹیک بھی ہوتا ہے اس کی گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہے پر گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے مایا کی جان بچ جاتی ہے وہیں پاکستان میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر سی آئے کے بہت سارے لوکل ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے خبری ہوتے ہیں اور وہ اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ابراہیم سید عرف ابو احمد کہاں پر رہتا ہے اور اب سی آئے کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر سی آئے کے ڈریکٹر کو اس گھر کا موڈل دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس گھر کی دیوارے دس فیٹ اوچھی ہے اس گھر کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی ہے اور اوپر چھت پر بھی سات سات فیٹ کی دیوارے ہیں اس گھر کے اندر جھاکنا بہت مشکل ہے ساتھ یہ اس گھر کے پاس پاکستانی ملٹری اکیڈمی ہے یعنی کہ یہ گھر یہ ایریا پوری طرح سے سرکشت ہے سی آئے کے ڈریکٹر آرڈر دیتے ہیں کہ مجھے ساری انفومیشن چاہیے کہ اس گھر کے اندر کون کون رہتا ہے کتنے لوگ رہتے ہیں اور اب سی آئے اس گھر پر پوری طرح سے نظر رکھنا شروع کر دیتی ہے وہی مایا اس گھر پر اٹیک کرنا چاہتی ہے پر اسے پومیشن نہیں ملتی وہ ہر روز جا کر اپنے سینئر جس کا نام جارج ہوتا ہے اس کے گلاس پر دن کا نمبر لکھ دیتی ہے اور دھیرے دھیرے نمبر سو ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ آج پورے سو دن ہو چکے ہیں لیکن نہ ہی مایا کو اور نہ ہی اس کے سینئر کو اس گھر پر اٹیک کرنے کی پومیشن ملی ہے پر اب انہیں اس گھر کے آخرے مل چکے ہیں مایا کا سینئر جارج اپنے سینئرز کو بتاتا ہے کہ اس گھر میں تین عورتیں ہیں اور دو آدمی ہیں جو ہمیشہ دیکھتے ہیں لیکن ایک آدمی اور ہے جو کبھی نہیں دیکھتا وہ کبھی کبھی ہوا خانے چھت پر جاتا ہے جہاں پر ساتھ ساتھ فیٹ کی دیواریں ہیں اور ساتھ ہی پیڑ بھی ہیں جن میں بہت سارے پتے ہیں جس وجہ سے سیٹلائٹ پر ہم اس آدمی کو نہیں دیکھ پاتے یہ سیٹلائٹ سے بچنے کا ایک پروفیشنل طریقہ ہے ساتھ ہی اس گھر میں ساتھ بچے بھی ہیں لیکن یہاں پر جو جارج کے سینئرز ہوتے ہیں وہ اس بات سے ساف ساف انکار کر دیتے ہیں کہ اس گھر میں اوسامہ بن لادین ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ڈرگ ڈیلر ہو یا ابراہیم سید کے آٹھ بھائیوں میں سے کوئی ایک ہو یا القاعدہ کا کوئی دوسرا صدق سے ہو لیکن یہ اوسامہ بن لادین ہو ہی نہیں سکتا کچھ اور دن بیچ جاتے ہیں اور ایک بار پھر سے جارج اپنے سینئرز سے ملتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہے نہ ہی کوئی ٹیلی فون کنیکشن ہے نہ ہی اس گھر سے کوئی فون کرتا ہے اور نہ ہی اس گھر کے اندر کوئی فون آتا ہے اور اگر وہ کوئی ریٹائر آدمی ہے تو اس کا سویمنگ پول کہا ہے نہ ہی وہ کتہ پالنے کا شوق رکھتا ہے اور کیوں وہ اپنے آدمیوں کو صرف ان دو شہروں سے فون کرنے کے لئے کہتا ہے جہاں پر القاعدہ کا بہت سٹرانگ نیٹوک ہے جارج اپنے سینئرز کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اس کے گھر کا کچرا بھی ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اپنے گھر کا کچرا بھار نہیں فیکتے بلکہ اسے کمپاؤنڈ میں جلا دیتے ہم نے ایک نقلی ویکسینیشن پروگرام بھی شروع کیا تاکہ اس گھر کے لوگوں کا بلڈ سیمپل لے سکیں لیکن اس کے لئے بھی انہوں نے منع کر دیا پر اب بھی پریزیڈنٹ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس کی باتوں سے کنوینسڈ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو پکتہ سبوت چاہیے اور میٹنگ ختم کر دیتے ہیں جورج ایک بار پھر سے ان کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آج نہیں تو کل تمہیں پتا چل جائے گا کہ اس گھر میں اسامہ بن لادین تھا اور اس کے بعد آپ کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو پائیں گے یہ سننے کے بعد پریزیڈنٹ کا سیکیورٹی ایڈوائزر کہتا ہے کہ تم پلان بناو اور اب جورج اور مایا ایریا فپٹی ون جاتے ہیں جہاں پر سیل کے بہت سارے کمانڈوز ہوتے ہیں وہ انہیں ایک ایروڈروم میں لے جاتے ہیں جہاں پر ایسے ہلیکاپٹرز ہوتے ہیں جو رڈار میں نہیں آسکتے وہ پوچھتے لیکن ہمیں اٹیک کہاں کرنا ہے مایا انہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ابوٹ آباد میں اس گھر میں اٹیک کرنا ہے جہاں پر اسامہ بن لادین ہو سکتا ہے ان کا پورا پلان بن جاتا ہے اور اب ایک بار پھر سے فائنل میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ یہ اٹیک کریں گے کی نہیں یہاں پر جتنے بھی سینئرز ہوتے ہیں کوئی بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ وہاں پر اسامہ بن لادین ہے کوئی کہتا ہے کہ 40% چانسز ہے کوئی کہتا ہے 60% پر جب مایا سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 100% وہاں پر اسامہ بن لادین ہے اور مایا کے اس کانفیڈنس سے ان کے اس میشن کو پمیشن مل جاتی ہے سیل کے آفیسرز دو ہیلیکاپٹر لے کر پر افغانستان سے پاکستان پہنچتے ہیں پر جیسے یہ اس گھر کے پاس پہنچتے ہیں ایک ہیلیکاپٹر کریش ہو جاتا ہے پر ان کے سارے سپائی پوری طرح سے سرکشت ہوتے ہیں اس کے بعد ایک کمپاؤنڈ کے دروازے کو اڑا دیتے ہیں اور مین ڈور تک پہنچ جاتے ہیں پر تب ہی اندر سے گولیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں سیل کے آفیسر بھی اندر کی طرف گولیاں چلاتے ہیں اور اندر پوری طرح سے سنناٹا چھا جاتا ہے ویسپوٹک سے دروازہ توڑنے کے بعد یہ جب اندر جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ابراہیم سید جسے شروع میں یہ ابو احمد الکویدی کے نام سے جانتے تھے اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو مر چکا ہے گھر میں بہت سارے بچے بھی ہوتے ہیں اس کے بعد سیل کے آفیسر اوپر جاتے ہیں جہاں پر ایک بہت ہی مجبوط دروازہ ہوتا ہے جسے ویسپوٹک سے بھی نہیں توڑا جا سکتا اسی لئے آفیسر پیچھے کے راستے سے جاتے ہیں اور وہاں کا دروازہ ویسپوٹ کر کے اندر سیکنڈ فلور پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ایک اور آدمی ہوتا ہے جسے آفیسر مار دیتے ہیں یہاں سیکنڈ فلور پر بہت سارے کمپیوٹرز بہت ساری فائلز ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری کی پوری ایک لیب ہے جہاں سے پوری دنیا میں آتنگ فیلانے کی تیاری کی جاتی ہے اب آس پاس کے گاؤں کے جو لوگ ہوتے وہ بھی اس طرف آنا شروع کر دیتے ہیں دراصل وہ ان کا ویروت کر رہے ہوتے ہیں پر سیل کے آفیسرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آگے بڑھا تو ہمیں ان پر گولیاں چلانی پڑیں گی اسی لئے سب رک جاتے ہیں وہاں اب سیل کے باقی آفیسرز تھرڈ فلور پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اندھیرہ ہوتا ہے کوئی حلچل نہیں ہوتی اور تبھی سیل کا ایک آفیسر دبیوی آواز میں اوسامہ کہتا ہے جیسے وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اسے کمرے میں کچھ حلچل دکھتی ہے سیل کا آفیسر گولی چلا دیتا ہے اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں زمین پر ایک آدمی پڑا ہوا ہے وہ اس پر اور بھی گولیاں چلاتے ہیں اور جب اس کے چہرے پر لائٹ چمکائے جاتی ہے تو یہ اور کوئی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا آتنگوادی اوسامہ بن لادین ہوتا ہے یہ اپنے ہیڈکوارٹر بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ جیکپوٹ لگ گیا یعنی کہ اوسامہ بن لادین مارا گیا ہے انہیں بتائے جاتا ہے کہ پاکستان ائر فورس ایکٹیو ہو چکی ہے جلدی سے یہاں سے سارے ایویڈنس لے کر اور ساتھی اوسامہ بن لادین کی باڈی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ یہ اپنے ہیلیکاپٹر میں بیٹھتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں اور ان کا جو دوسرا ہیلیکاپٹر ہوتا ہے جو کریش گوا ہوتا ہے اسے بلاسٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی ٹکنیلوجی کسی کی بھی ہاتھ نہ لگی اس کے بعد یہ افغانستان کے جلال آباد میں آ جاتے ہیں جہاں پر ان کا کیمپ ہوتا ہے وہاں پر مایا بھی ہوتی ہے مایا اوسامہ بن لادین کی ڈیڈ باڈی دیکھتی ہے اور کنفرم کرتی ہے کہ یہی اوسامہ بن لادین ہے انت میں دکھایا جاتا ہے کہ مایا واپس اپنے گھر امریکہ جا رہی ہے اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں مایا نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی کیس ہینڈل کیا تھا جس پر وہ پچھلے بارہ سالوں سے کام کر رہی تھی اور وہ کیس تھا اوسامہ بن لادین کا تو یہ تھی سچی کہانی زیرو ڈاگ تھرٹی مووی کی یہ مووی ایئر ٹو تھاؤزن ٹویل میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.4 اس مووی کا بجٹ تھا 40 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 133 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی